بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین ایک سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے ساتھ رونے کیوں لگتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی نہ صرف سائنسی وجوہات بتائیں گے بلکہ آپ کو اس حوالے سے اسلام کی روح سے بھی بتائیں گے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی کیوں روتا ہے ویسے اگر جنرل بات کی جائے تو بچے کا رونا والدین کے لئے خوش خبری ہے اور بچے کا نہ رونا والدین کے لئے بری خبر کا سبب ہو سکتا ہے کیونکہ بچے کا نہ رونا اس کے مردہ ہونے کی خبر ہوتا ہے اور بچے کا رونا اس کے زندہ ہونے کی خبر ہے ناظرین بچے کے رونے میں کیا حکمت ہے اس پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اسلام کی روح سے والدین پر کیا حقوق لازم ہو جاتے ہیں اور یہ حقوق جاننا تمام والدین کے لئے ضروری ہے اس لئے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا ناظرین سب سے پہلے تو آپ کو پیدائش کے فوراں بعد بچے کے رونے کی سائنسی حکمت بتاتے ہیں کہ سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے تو یاد رہے کہ سائنس کے مطابق بچے کے فیپڑوں میں ایم ایم ٹی فلورائیڈ بھرا ہوا ہوتا ہے یہ وہ پانی ہے جو رحم مادر میں بچے کو محفوظ رکھتا ہے جو فیپڑوں میں اکسیجن کی منتقلی میں جمع ہوتا ہے اس مایہ کو فیپڑے سے نکالنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ بچہ زور سے چلائے اس چلانے سے مایہ فیپڑوں سے خارج ہو جاتا ہے اور بچہ سانس لینے کے قابل ہو جاتا ہے اگر بچہ نہ رو پائے تو اس مایہ کے فیپڑوں میں موجودگی کسی بچے کی اکسیجن کی ادم موجودگی کی وجہ سے موت ہو سکتی ہے سبحان اللہ یہ ہے اللہ کا نظام کہ ماں کے پیٹ میں فیپڑوں کو کس انداز سے محفوظ رکھا جاتا ہے اور جیسے ہی بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کو اس نظام کے مطابق کام کرنے کے لئے خالی کا لے جاتا ہے اللہ کی اس قدرت پر چاہیے کہ اس ویڈیو میں کومنٹ میں سبحان اللہ کی لائن لگ جائے کہ اللہ کی ذات کیسی حکمتوں والی ذات ہے تو ساتھیوں یہ تو تھی بچے کے رونے کی سائنسی حکمت اور اللہ کی رحمت چلی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حدیث پاک میں اس کی کیا حکمت بیان کی گئی ہے کہ پیدائش کے بعد بچہ کیوں روتا ہے تو اس حوالے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی آدم پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت شیطان اس کو چھوتا ہے اور بچہ شیطان کے چھونے سے زور سے چیختا ہے سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تو اس پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اس کی وجہ ان کی والدہ مریم علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے جس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان ملون سے تیری پناہ میں دیتی ہوں اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد جلدی سے اس کے کان میں آزان دینی چاہیے تاکہ شیطان اس بچے سے رفع ہو جائے اس دلچسپ معلومات کے ساتھ یہ جاننا ضروری ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اور ولادت کے بعد نومالود کے حقوق کیا ہیں ان حقوق کو جاننا ضروری ہے اور ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے تملیق جس کے معنی ہے کسی چیز کو چبا کر نومالود کے موہ میں کوئی خجور جیسی مٹھی چیز چبا کر ڈالی جائے اور یہ عمل مسنون ہے کہ جیسے حدیث میں وارد ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بچوں کو لائے جاتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لئے برکت کی دعا کرتے اور ان کی تحنیق فرماتے دوسرا حق یہ ہے کہ بچے کا صحیح اسلامی نام رکھا جائے بچے کے صحیح نام سے مراد ہے اچھا سا اور موزن سا نام رکھا جائے جو اسلامی روح سے مناسب ہو جیسے عبداللہ اور عبدالرحمن وغیرہ تیسرا حق یہ ہے کہ نومولود کے پیدائش کے ساتھویں دن اس کے سر کے بالوں کو کاٹ کر اس کے وزن کے مساوی چاندی خیرات کی جائے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن کی طرف سے ایک بکری عقیقہ کی اور فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سر مونڈ دو اور سر کے بال کے برابر چاندی صدقہ کرو حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ نے ان کے بالوں کو تولا اور اس کا وزن ایک درہم کے برابر یا اس سے کچھ کم ہوا نومولود کا چوتھا حق ہے عقیقہ نفذ عقیقے کے معنی ہے پھارنا اور کاٹنا اس کے اصل حروف آئین قاف قاف ہیں اور اس کی جمع عقائق ہے اسلامی شریعت کے اطباع سے نومولود کی پیدائش کے وقت زبا کے جانے والے جانور کو عقیقہ کہا جاتا ہے لڑکے کی جانب سے دو جانور اور لڑکی کی جانب سے ایک جانور زبا کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ اس کی طرف سے جانور زبا کرنا چاہے تو اس کی طرف سے جانور زبا کرے لڑکے کی جانب سے دو جانور اور لڑکی کی طرف سے ایک بگری سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر لڑکا اپنے اقیقے کے بدلے گروی ہے ساتمے روز اس کی طرف سے زبق کیا جائے اس کا سر منوایا جائے اور اس کا نام رکھا جائے لڑکے کی صورت میں ایک حق خطنا ہے جیسا کہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں فطرت سے ہیں خطنا کرنا زیر ناف کے بال بنانا بغل کے بال صاف کرنا موچ چھوٹی کروانا اور ناخر کاٹنا اس کے علاوہ بھی چند امور ہیں جو کہ حدیث سے ثابت ہیں جیسا کہ بچے کے حق میں اللہ تعالیٰ سے حفظ و امان طلب کرنا جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہوئے دعا پڑا کرتے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو دم کرنے کے لئے دعا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ تمہارا باپ ابراہیم اس کے ساتھ اسماعیل اور اسحاق کو دم کرتے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ساتھ ہر شیطان اور زہریلی چیز جو کہ مار دے اور ہر حسد اور تکلیف دینے والی آگ سے پناہ چاہتا ہوں اسلام نے بھی یہ فرما دیا کہ کس طرح والدین کو مبارک بات دینی چاہیے اور والدین ان کے جواب میں کیا کہیں لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کے لئے دعا یہ پڑی جائے اللہ تعالیٰ اس نومولود کو تمہارے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں بابرکت بنا دے ناظرین یہ اسلامی تعلیمات ہیں جن کے بارے میں تمام مسلمانوں کو علم ہونا چاہیے نہ صرف علم ہونا چاہیے بلکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان تعلیمات پر عمل کرے دنیا کے لحاظ سے ہم بہت بڑی بگڑی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ بچہ پیدا ہوا ہے اب اس کے دائیں کان میں کیا کہنا ہے اور بائیں میں کیا کہنا ہے یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ باتیں بہت اہم ہیں ان کا علم ہر مسلمان کے لئے بہت اہم ہے ہمیں چاہیے کہ ایسی باتیں خود بھی سیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی مسلمان بھی اس سے مستفید ہو سکیں جزاک اللہ